السلام علیکم دوستو جدی آپ کوئیت میں رہتے ہو اور کوئیت کے امترین قبروں سے میں سا واقف رہنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کو بینے اسکوپ کا پورا دیکھئے چینل پر نئے ہو یا پھر پہلی بار آئے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو میں سفری میں ملتی رہے تو ساتھیوں کچھ ورکروں کو لے کر بہت اچھی خبر ہے کچھ کنٹری کے ورکروں کو لے کر اور ایک کنٹری کے ورکروں کو لے کر بہت ہی بری خبر ہے تو خبر دوستو آ رہی ہے domestic worker کو لے کر تو بھائیوں آپ سبھی بھائیوں کو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ پتائی ہوگا کہ ابھی فلیپینز کے جو domestic worker ہے انہیں بھیجنا فلیپینز گورنمنٹ کے طرف سے دوستو suspend کیا گیا تھا کسی وجہ سے public authority of main power کے طرف سے اور جو فلیپینز کے جو فلیپینز کے دوستو public authority of main power ہے دونوں کے طرف سے دوستو سمجھا ہوتا نہیں ہو پا رہا تھا domestic worker یعنی گھرے لو ورکروں کو لانے کے لیے جس کے ویسے کافی دنوں سے اسے نیلمبیت کیا گیا تھا تو ابھی امید جتا ہی جا رہی تھی کہ فلیپینز کے طرف سے دوستو یہ نیلمبیت کو یعنی suspension کو ہٹا دیا جائے گا اور فلیپینز کے ورکروں کو پھر سے وہاں پہ domestic ورکروں کے طور پر کوئیت میں پھر سے لائے جائے گا تاکہ وہاں پہ domestic ورکروں کی جو لگتار کمیاں ہو رہی ہے کرونا پینڈیمک کے وجہ سے اور کرونا پینڈیمک کے ٹائم سے اس وہاں پہ کمی کو پورا کیا جا سکے کیونکہ دوستو وہاں پہ domestic ورکروں کی کافی زیادہ کمی ہوتی ہے ہر ایک کوئیتی کے گھر میں ایک یا دو domestic ورکر وہاں پہ کام کرتے ہیں چاہے وہ کھانا بنانا ہو چاہے وہ driving کرنا ہو گاڑی چلانا ہو یا پھر بگیچے کا کام ہو ہر کام کے لیے وہاں پہ کوئیتی لوگ جو ہیں نوکر کو رکھتے ہیں تو domestic ورکر کی کافی زیادہ زورت ہوتی ہے پر دوستو officially ابھی فلیپینز کے embassy کے طرف سے فلیپینز کے public authority of main power کے طرف سے اور حکومت کے طرف سے یہ announcement کیا گیا کہ فلیپینز کا جو domestic ورکر کا جو بھیجنے کا جو کام جو تھا ابھی بھی فیلال اسے suspend ہی کیا جائے گا کوئیت میں ابھی کوئی بھی فلیپینز ورکر کو وہاں پہ domestic ورکر کے طور پہ لایا نہیں جائے گا temporary ابھی بھی بند کیا جائے گا کیونکہ ساتھیوں دونوں کے بیچ میں ابھی بھی کسی طرح کا کوئی سمجھوتا وغیرہ دونوں دیسوں میں نہیں ہو پا رہا اسی وجہ سے ساتھیوں اسے بند کیا گیا ہے اگلی update کیوں اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جواری ساتھیوں Indian embassy کے طرف سے آ رہی ہے تو کوئیت میں جو Indian embassy موجود ہے ان کے طرف سے ایک وہاں پہ پرگرام رکھا گیا ہے awareness campaign of role of millet sustainable development ساتھیوں اس کے بارے میں مجھے بھی پوری جانکاری نہیں ہے پر دوستو اسے international year of millets کہا گیا ہے اسی کو لے کر ایک رکھا گیا ہے پندرہ فروری سے لے کر 21 فروری 2020 تک تو جو بھی آپ لوگ جانا چاہتے ہو اس میں اس میں بتایا جائے گا millet in tiffin campaign online quiz ہوگا millet کو لے کر art with millet ہوگا millet exhibition بھی ہوگا تو دوستو سبھی چیزیں millet کو لے کر ہوں گی تو جو بھی Indian لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پیس میں registration کرنا چاہتے تو وہاں کے جا کے contact کر سکتے ہیں embassy میں جا کے انڈیا نے صرف انڈیا کے لوگ ہی apply کر سکتے ہیں دوسرے country کا لوگ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں اگلی خبر دوستو جواری دوستو یہ بھی آپ انڈیا کے ہیں تو آپ کو یہ کافی زیادہ جان کے گرب محسوس ہوگا انڈیا ورکر ہیں ساتھیوں آپ لوگوں سبھی بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی ترکی میں اور سیریہ میں جو بھوکم پایا جس کے وجہ سے لگ بھگ 11,300 لوگ مارے جانے کی خبر پوچھٹی اب تک کی جا چکی ہے یعنی 11,000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور یہ مرنے کی سنکھیا لگتار بڑھتی ہی جاری ہیں تو انڈیا کے طرف سے دوستو لگ بھگ چار فلائٹوں کو بھیجا گیا ہے یعنی چار ٹیموں کو بھیجا گیا جن میں سے دو ریسکیو ٹیم ہے اور دو اس میں دوستو ڈی آر ایف ٹیم ہے اور اس میں میڈیکل ایسسٹنس کے ساتھ دو فلائٹوں کو بھیجا گیا جن میں سے ڈاغ سکوائیڈ یعنی دوستو جو کتے ہوتے ہیں جو سونگ کر پتہ لگاتے ہیں میڈیسین وغیرہ بلانکٹ وغیرہ فور ویلر وغیرہ اور بہت سے چیزوں کو وہاں پہ دوستو بھیجا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے انڈیا سے بہت سارے ڈاکٹروں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہاں پہ جو بھی لوگ وہاں پہ گھائل ہو چکے ہیں یا پھر چوٹ لگا ہوا سب کا علاج وہاں پہ کیا جا سکے تو دوستو لگاتار جو ہے انڈیا ترکی کی مدد کر رہا ہے اس سے دونوں دیسوں کو رسطے میں کافی زیادہ اچھی صدار ہوگی تو یہ کچھ خبریں تھی کچھ اپ ڈیٹس تھی جو کی کوئیت ساری تھی میں نے اب تک سیئر کیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ملتے دوستو نیکس ویڈیو پہ زائین اللہ حافظ and take care